پیپل اینڈ ہسٹری کے لیٹس بائیگرفی الیٹ کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں یہ داستہ ہے ایک ایسے شاعر کی جسے مخبولیت نے ملی اسے دیکھنے کے لیے یہ بہت وقت زندہ نہ رہا نام ہے ان کا اسد بھوپالی ہم تیرے چراغ ہیں جلائے جا بھوٹھائے جا ہم تیرے چراغ ہیں جلائے جا بھوٹھائے جا اسد بھوپالی صاحب کا جنم بھوپال میں ہوا ان کی جنم کی تاریخ بتائی جاتی ہے 10 جولائی سن 1921 ان کا اصل نام رہا اسد اللہ خان یہ اپنے والد منشی احمد خان کے سب سے بڑے بچے رہے ان کے والد عربی اور فارسی پڑھایا کرتے تھے سن 1929 میں اسد بھوپالی کو فضلی بندووں نے ڈھونڈ نکالا یہ فلمیں پریڈیوز کیا کرتے تھے اور بھارت کے تقسیم کے وقت آرزو لخنوی جو کی ایک بڑے زبردست گیتکار تھے وہ چلے گئے تھے پاکستان ایک فلم کے لیے آرزو لخنوی گانے لکھ رہے تھے جس کا نام رہا دنیا ابھی اس کے صرف دو ہی گانے لکھے تھے اس لئے فاضلی بندو ایک نئے گیتکار کی تلاش کر رہے تھے اس زمانے کے بڑے مشہور تیجارتی لوگوں میں سکم کپاڑیا کا نام بھی شامل تھا جو کہ بھوپال شہر میں کافی سینیما تھیٹرز کے مالک تھے انہوں نے فاضلی بندووں سے کہا کہ دیکھو بھوپال میں ایک سے بڑھ کر ایک شائر ہے کیوں نہیں کسی ایک مشاعرے میں آپ آ جائیں اور وہیں پہ اپنا گیتکار رون لیں اور وہ مشاعرہ ہوا تاریخ 5 مئی سن 1994 جگہ بھوپال ٹوکیز وہاں پر اسد بھوپالی نے بھی حصہ لیا اور فاضلی بندو ان کی شائری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں فوراں بمبائی آنے کا نیوتہ دے دیا اس زمانے میں بمبائی کہا جاتا تھا اور اب ممبائی 28 برس کی عمر میں اسد بھوپالی ممبائی شہر پہنچ گئے اور اس طرح سے فلم انڈسٹری میں بطور گیتکار انہوں نے کام شروع کیا جب آپ سلامت دے پھر ہم کو کمی کیا ہے سب آپ کا صدقہ ہے سب آپ کا صدقہ ہے غم کیا ہے خوشی کیا ہے جب آپ سلامت دے پھر ہم کو کمی کیا ہے جب آپ سلامت دے انہوں نے گانے لکھے رونا ہے تو چھپکے چھپکے جو کی مہان گائیک محمد رفی نے گایا اس کے بعد لدا منگیشکر اور شمشاد بیگم نے ان کے گانے گایا ارمان لٹے دل ٹوٹ گیا جو کی زبردست ابینیتری اور گائی کا سوریہ نے گایا بیار چوپرا صاحب کی فلم افثانہ میں انہوں نے پانچ گانے لکھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ کبھی پلٹ کے نہ دیکھیں گے اُبھرتے ہوئے سنگیتکار جوڑی لکشمی کاند پیارے لال کی پہلی ریلیز فلم کے لیے بھی اسد بھپالی نہیں گانے لکھے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے اس گانے کو کوئی کیسے بھولا سکتا ہے فلم رہی پارس مانی موسیقارہ اوشا خنہ کے لیے انہوں نے بہت سے گانے لکھے انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور 400 سے زیادہ گانے لکھے حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب پرتیس پردھاو سرچھڑ کے بول رہی تھے مجرو سلطانپوری ساحل لدھیان بھی راجیندر کرشن شیلیندر حسرت جائپوری ان گیتکاروں کو ابھی بہت بڑا نام تھا اسد بھپالی صاحب کو اس طرح کے فلمیں نہیں ملی جو ان گیتکاروں کو ملی تھی ایک لمبا سفر تیہ کی اسد بھپالی نے اور سن 1989 میں ایک فلم آئی وہ فلم رہی میں نے پیار کیا اس میں صرف سلمان خان اور بھاگی شریحی اور سورج بڑھ جاتا ہی سٹار نہیں بنے بلکہ اسد بھپالی جنہیں لوگ بھلا چکے تھے انہیں بھی یاد آ گیا کہ ارے یہ تو وہی عظیم شاعر ہیں جنہوں نے بلیک انویٹ زمانے میں بھی زبردست گانے لکھے اور اس نئی پوت کے لیے بھی کمال کے گیت لکھے ان کے گانے دل دیوانہ کے لیے انہیں فلم فیر اوارڈ سے نواز آ گیا پر تب تک اسد بھپالی کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی لہٰذا یہ اس اوارڈ فنکشن میں شامل نہ ہو سکے ان کے نجی جیون کی طرف رخ کریں تو پتا چلتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ہوئے تاچ اور تابش انہوں نے دو بار شادی کی ان کی پہلی شادی سے چھے بیٹیاں ہوئیں اور دوسری شادی سے بیٹے ان کا ایک بیٹا فلموں میں بطور گیتکار اور لے خک آیا اور اسد بھپالی کے چھوٹے بھائی کمر جمالی بھی ایک زبردست اردو شاعر رہے نو جون سن انیس سو نبے وہ تاریخ بن کر آئی جب اسد بھپالی نے آخری سانسیں لیں اسد بھپالی نے عدبی شاعری بھی کی اور فلموں کے لئے گیت بھی لکھے انہوں نے بہت بلند پایا کام کیا اس کے لئے انہیں جو کو یوں تک یاد رکھا جائے گا سر پہ سایا موت کا ہے اور ہم کو جینا ہے اپنے ہاتھوں اپنے ہی دل کے زخم سینہ ہے جو تجھے منظور ہے وہ کام تو کرائے جا کہ ہم تیرے چراغ ہیں جلائے جا بجائے جا ہم تیرے چراغ ہیں جلائے جا بجائے جا مہان پرتیبہوں کے جیون کے بارے میں جاننے کے لئے سبسکرائب کریں اور حروں کے لئے جا بجائے جا اور حروں کے لئے بجائے جا ہم سینہ چھے جوانے کیا تیرے پیدے ہی نیشف موسیقی